اسلام علیکم سٹوڈنٹس پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی بی ایڈ 2.5 والوں کے لیے وہ ایک کمپلیٹ ویڈیو تھی اب یہ 1.5 بی ایڈ والوں کے لیے ایک کمپلیٹ پیکج ویڈیو بنا رہا ہوں کس طرح سے آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے اور فی جمع کروانی ہے ٹھیک ہے تو سی ایم ایس پورٹل کے اندر آنا ہے آپ نے لاغن کرنا ہے پھر کورسری سٹیشن کے اندر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک ہی آپشن ہے سٹوڈنٹ انرولمنٹ اس پہ آپ نے ک آپ کے پاس سٹیشن آئی گی اس کے اندر آپ نے اکیڈیمک لیول کے اندر نیچے دیکھیں یہ شیشے کا نشان بنا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں اور یہاں سے دیکھیں چونکہ 1.5 ہے تو صرف تین سمسٹر ہوتے ہیں تو سیکنڈ سمسٹر پہ کلک کریں آگے جائیں یہاں پہ یہ آپشن آئے گا اس پہ آپ آگے جاتے جائیں اور یہاں پہ ایڈ نیو ریکویس پہ کلک کریں جیسی ہی ایڈ نیو ریکویس پہ کلک آ جائیں گے اچھا یہاں آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس کے اندر دو کورسز جو ہے آپ کے وہ کمپلسری ہیں ضروری ہیں ایک تو ہے تیچنگ پریکٹس والا اور دوسرا کرٹیکل تھنکنگ کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیچنگ پریکٹس اور پروفیشنل کرٹیکل تھنگ یہ دو سبجیکٹس جو ہے آپ کے چھے سی سو ساتھ اور چھے سی سو یارہ یہ آپ کے جو ہے وہ کمپلسری ہیں باقی آپ ایری آف سپیشلائزیشن کے اندر کورس 1.2.3.4 کے اند چوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں ایریہ ون ہے لیڈرشپ اینڈ منجمنٹ اس کے اندر سے آپ چوز کر سکتے ہیں ایڈیوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ ایویلویشن کے اندر سے آپ چوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایلیمنٹری ایڈیوکیشن اوپر ٹیچر ایڈیوکیشن ہے سائنس ایڈیوکیشن ہے اور ریڈنگ اس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں باقی سبجیکٹس ٹھیک ہے تو یہ پہلے دو جو ہیں وہ آپ کمپلسری ہیں م مست ہیں تیچر ایڈیوکیشن پریکٹس اور کرٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹیو پریکٹس یہ دو تو مست ہیں باقی چار آپ جو ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں کیسے چوز کریں گے یہاں آپ دیکھیں اس کو آپ نیو پینڈنگ جو لکھا ہوا ہے اس میں آپ آئیں یہاں پہ وہی شیشے والا نشان ہے اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے زوم آؤٹ کر لیں اور یہ دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے آپ نے تیچر ایڈیوکیشن والے چوز کرنے ہیں یا سائنس ایڈیوکیشن والے چوز کرنے یا ایڈیوکیشن ٹکنالوجی اینڈ ایویویشن والے چوز کرنے اب بل فرض میں اگر سائنس ایڈیوکیشن کو چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سائنس ایڈیوکیشن میں نے چوز کیا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں وہ سائنس ایڈیوکیشن کے حوالے سے جو دیگر مضامین ہیں وہ نیچے شو ہو گئے یعنی لیبریٹری اورگنیزیشن ہے اور اس کے علاوہ جنرل سائنس ہے اسی طرح میں اگر دوبارہ کلک کرتا ہوں اوپر اور میں کوئی اور چوز کرنے کی کوش کرتا ہوں بل فرض میں جو ہے وہ ٹیچر ایڈیوکیشن کو چوز کرتا ہوں زیادہ ترہ ٹیچر ایڈیوکیشن نہیں کریں گے کیونکہ بی ایٹ کا مطلب بیچلر آف ایڈیوکیشن ہے تو اب دیکھیں الیمنٹری ایڈیوکیشن آگی سیکنٹری ایڈیوکیشن آگی اور ہائر ایڈیوکیشن آگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے چوز کرنے کوشش کیجئے گا کہ تمام طلبہ جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے کورس چوز کریں تاکہ اسائیمنٹس لکھنے میں مسئلہ نہ ہو اور پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایڈ کورسز پہ کلک کرنا ہے ایڈ کورسز پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ کورسز آپ کے پاس نیچے آ جائیں گے اس کی فیس اس نے بتائی ہوئی ہے بیس ہزار تین سو روپے ٹھیک ہے تو یہ بیس ہزار تین سو روپے آپ نے ان کی فیس ہے سیکنڈ سمیسٹر کی اور یہاں سے آپ نے پھر سبمیٹ کر دینا ہے چونکہ آپ نے تسلیح کر لی کہ آپ کے سارے سبجیک یہاں پہ آگے کورس کورڈ آگے اب آپ نے اس کو سبمیٹ کر دینا ہے جیسے ہی سبمیٹ کریں گے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والی سکرین آن ہو جائے گی اور اس سکرین پہ آپ دیکھیں تو پرنٹ انوائس کا آپشن آ رہا ہے یعنی وہ چالان وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی میں پرنٹ انوائس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ چالان میرے پاس پی ڈی ایف سیکشن میں آ جائے گا آلریڈی ڈاؤنلوڈڈ ہے میں دوبارہ � پرنٹ کروا سکتے ہیں اور پرنٹ کروانے کے بعد اس کی جو فی ہے وہ اگر ایزی پیسے کے ذریعے کرنا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے بینک کے ذریعے سے اس کو جمع کروانا ہے چالان کے ذریعے تو اس کو آپ پرنٹ کروا کے اس پہ آپ بینک کے ذریعے سے جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اوورال طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے آپ نے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی کوئی معلومات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ادروائز خوش رہیں اللہ شادو آباد رہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ